اسلام علیکم ملکم ٹو محس کچن بہترین اور لذیذ کھانے کیلئے میرا چینل سوچ کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریڈ بٹن دبا کر اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اسلام علیکم آج میں آپ کو کنڈنس کرپ بنانا سکھا رہی ہوں وہ بھی گھر میں موجود تین چیزوں سے تو سب سے پہلے جو چھئے ہمیں وہ ہے شگر دو کپ شگر میں نے استعمال کی ہے یہاں پہ اور ایک لیٹر دودھ لے لیں گے ہم فل فیٹ ایک پنچ ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا اور ایک جار جس میں سٹور کریں گے سو سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لے لیتے ہیں ہیوی بوٹم میں نے پہن لیا ہے اس پہ ڈال دیں گے ہمیں دودھ دودھ چامل کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے چینی یعنی شگر دو کپ اگر آپ چاہیں تو اسے ہاف لیٹر دودھ میں بنا سکتے ہیں اگر ہاف لیٹر دودھ میں بنا رہے ہیں آپ تو ایک کپ شگر استعمال کریں گے اب ایک سپون لے لیں گے ہم اور سپون کو چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر دودھ کو کوک کریں گے جب تک اس میں گوبال نہیں آتا تب تک اسے ہم اسی طریقے سے کنٹینیو چلا کر گوبال لیں گے شگر ہم پہلے اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا کنڈنس ملک ہو اس میں ایک کیرامل والا کلر سو چاہیے ہمیں اسے لیے ہم پہلے ڈالیں گے سے اب دودھ جو ہے ہمارا عبال آنے کے عبال آنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عبال آ گیا ہے اب فلیم کو بلکل لو کر دیں گے سم کر کے ہم اسے 15 منٹ تک کوک کریں گے پر دھیان لکھیں کہ جو چمچہ ہے اسے لگاتار چلانا ہے سائیڈ کو سکریپ کرنا ہے اچھے طریقے سے نکال کر بوٹم سے بھی سپون سے نکالنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹ کے بعد دودھ کا کلر بھی چینج ہوگیا ہے اور یہ کافی حد تک ریڈیوز ہوگیا ہے ہم اسے اور 10 منٹ کے لئے کوک کریں گے لو فلیم پر 10 منٹ بعد ہمارے دودھ کا کافی اماؤنٹ میں ایوائپریٹ ہو کر ریڈیوز ہوگیا ہے بلکل بلکل یہ حاف حاف ریڈیوز ہو چکا ہے اب اسے ہم اور دو منٹ کے لئے کوک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹینسی کافی گاڑی ہو چکے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم ڈال دیں گے اس میں بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑا داننے سے یعنی کھانے کا سوڑا داننے سے اس میں ایک اچھا فروتین ایسا جائے گی ہمارے کننس ملک میں اسے ہم اور ایک منٹ کے لئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس طریقے سے چلاتے ہوئے کو کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بازار سے بازار سے لائیو ایک کنڈنسمنٹ سے زبا دست کرنے گا ضرور ٹرائے کریں اس ریسٹ کو گھر بھر اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزرٹ میں کیک میں رائس پوڈنگ میں آپ دیکھیں یہ بلکل روم ٹیپٹیشر پہ آ گیا تھنڈا ہو گیا آپ اسی کنسسٹنسی دیکھیں بس جو آپ کنڈنسمنٹ کٹن لاتے ہیں اسے اور اس گھر پہ بنائے ہوئے کنڈنسمنٹ کو کمپیر کریں تو آپ شور اس ریسیبی کو بنائیں گے اور سٹور کر کے رکھیں اسے کسی بھی پلاسٹی کے کنٹینر میں یا گلاس کے کنٹینر میں سو یو کین سی اراؤنڈ یہ ایک لیٹر دوچ سے میں نے تقریبن 500 گرام تو یہ کنڈنسمنٹ تیار ہویا ہمارا آپ دیکھیں اسی کنسسٹنسی بلکل زبردست ہے ٹرائے کریں ریسی پی انجوائی کریں اسے اور تینکیو فور وچنگ سبسکرائب کریں میرا چینل اللہ حافظ رائے ٹیک کیر موسیقی موسیقی موسیقی